سوال ہے پہلے عشرے کی دعا بتا دیجئے یہ بھی میں ایک بات آپ سے کرنا چاہوں کہ یہ مسنون دعائیں نہیں ہیں اور ان کی پابندی لازم نہیں ہے اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ پہلا عشرہ رحمت دوسرا مغفر اور تیسرا عذاب جہنم سے رہائی ہے تو ان کی مناسبت سے آپ مناسب دعائیں کر سکتے ہیں لیکن کوئی ایک خاص دعا نہیں ہمیں بتائی گی کہ جس کو اپنے اوپر لازم کرنا ہے پھر آپ کہیں گے اچھا پھر کیا بتایا گیا تو بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک ایسی چیز کو اپنے لیے لازم کر لیتے ہیں جو لازم نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے لیے دین کو مشکل بناتے چلے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقاصد کیا تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کے بوجھ ہٹا دیں اور وہ بیڑیاں جو ان لوگوں نے اپنے اوپر جکڑ رکھی ہیں ان کو توڑ ڈالیں ان کو ہٹا دیں وہ چیزیں ایک اٹھی کر لیں گے جن کا بوجھ پھر ہم نہیں اٹھا سکیں گے لہٰذا سہولت کے ساتھ آپ اگر پڑھ سکیں تو یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث اور جو نہ بھی پڑھے تو رحمت تو اس کی برسی رئیسہ پہ برسے گی لیکن اس کی مناسبت سے اگر آپ پڑھ رہے ہیں یا اگر بخشش کا عشرہ ہے تو استغفار کسرہ سے پڑھ رہے ہیں آخری عشرے میں عذاب جہنم سے رہائی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار اگر ذرا زیادہ شعور کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو بہت اچھا ہے ہاں ایک دعا مسنون ہے جو تاک راتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیشہ کو سکھائی تھی اور وہ ہے اللہمہ انکا افوذن تحب العفو فعفو انہ